نمسکر دوستو آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مانی اور ڈسٹلیوں زیم ڈین پر دوستو بات کرنے والے ہیں مستان فوڈ لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سوگز فلال اگر دیکھا جائے تو مستان فوڈ میں اگر دیکھا جائے تو دوستو این کلوزنگ کے وقت جو ہے دوستو این پہ گراؤٹ نظر آئی ہے پر اس کے ویپریت اگر دیکھا جائے تو سترہ روپہ تک مارکیٹ پر آج جو تیجی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے فلال دوستو منڈے کو کیا اپ ڈیٹ رہنے والی ہے آج اس گراؤٹ کی وجہ کیا ہونے والی ہے اور کمپنی کی فیوچر ٹارگیٹ کیا ہونے والی ہے لونگ ٹرم کا پروفیٹ اچھا رہے گا یا سوٹ ٹرم کا وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھنے والی ہیں ساتھ ساتھ دوستو اب ایک ٹائم ایکسپرٹ کی رائے اور چارٹ سنکیت کس پرکار کا ہونے والی ہے تو جانکاری ایمپورٹینٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے دوستو اگر بات کرنا چاہوں میشٹان پھوڑ کی آج کی پرائس کی تو پندرہ روپہ نواز سے پیسے پر آج کی جو کلوزنگ ہے وہ دیکھنے کو نیجر آئی ہے پر اس بیچے اگر دیکھا جائے تو دوستو گیراؤٹ آج کچھ بھی دیکھنے کو ملے نہیں ہے فیلال اگر کمپنی میں دیکھا جائے تو پرائس جو دوستو یہاں پہ سترہ روپہ تک بڑی زمپر یہاں پہ دیکھنے کو نیجر آئی ہے اور اگر میں بات کرنا چاہوں تو باؤن ہائی کی جو ہے وہ بھی نئی پرائس یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے کیونکہ دوستو سولہ روپہ نینیانو پیس تک آج جو بڑا زمپ نیجر آئے تو اس میں تیجی کافی اچھے دیکھنے کو نیجر آئی ہے فیلال دوستو اگر میں بات کرنا چاہوں تو کاروبار کافی اچھا کروڑوں کے اندر دیکھنے کو ملائے پر اگر دیکھا جائے تو بائنگ اوڈر کافی بڑی دیکھنے کو نیجر آئی ہے فیلال دوستو این کلوزنگ کے وقت تک گراؤٹ کی وجہ جو بڑی ہے دوستو اوپریٹرز کا گیم یہاں پہ دیکھنے کو نیجر آئے ہے فیلال کیونکہ دوستو اگر میں بات کرنا چاہوں پسلے پانس دنوں کے تو پسلے پانس دنوں میں جو ریٹنز ہیں یہاں پہ ملٹی بگر کمپنی نے پی آؤٹ کیے ہیں وہ یہاں پہ تیرہ روپہ آٹھ پیسی سے مارکٹ بڑھ کر دیکھا جائے تو آج سترہ روپہ تک مارکٹ پر جو زمپ ہے وہ ہم لوگ کو دیکھنے کو نیجر آئی ہے اور فیلال دیکھا جائے تو کمپنی میں ورطمان جو ہے تیزی جو کلوزنگ کی بات کی جائے تو لگ بگ دوستو سولہ روپہ تک جو آج مارکٹ پر جو زمپ ہے یہاں پہ بڑھا تھا دوستو اس میں دیکھنے کو نیجر آئی ہے کہ پندرہ روپہ نوہ سی پیسے پر تو آج کلوزنگ ہو چکی ہے پر لاسٹ کلوزنگ جو دیکھنے کو نیجر آئی تھی وہ ہم لوگ کو دیکھنے کو نیجر آئی تھی پندرہ روپہ نبہ پیسے پر ابھی کی ٹائم دیکھا جائے دوستو ابھی کی ٹائم اس چیز کو گراؤٹ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی کی ٹائم دیکھا جائے تو فنڈامنٹل میں جنب ہم لوگ کو دیکھنے کو نیجر آ رہا ہے گرین سنگل دوستو سترہ روپہ تک آج یہاں پہ مل چکا ہے منڈے کو دوستو بینہ کسی گراؤٹ کے مارکٹ جو ہے کافی تیجک ساتھ یہاں پہ دوڑنے والا ہے اور آنے والے ریجلٹس میں جس پر کا دوستو لاسٹ ریجلٹ پر کمپنی نے دیوڈین پی آؤٹ کیا ہے تو آنے والے ریجلٹس میں کمپنی کافی اچھا جو ہے آپ لوگ کو دیوڈین پی آؤٹ کرنے والی ہے اس سیز کے لئے ابھی کیا آپ لوگ کو بتا دیں کیونکہ دیکھا جائے تو دوستو کمپنی کا جو مارکٹ کے پر 1690 کروڑ کا اور لڑی ہو چکا ہے اور ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوستو لاسٹ ریجلٹ پر جو کمپنی نے دیوڈین پی آؤٹ کیا تھا وہ دس پیسے کا پی آؤٹ کیا تھا اور ساتھ اگر دیکھا جائے تو اگر ایک مہینے کی اگر بات کرنا چاہوں تو ایک مہینے کا جو ریٹن یہاں پہ رہنے والا ہے وہ 20.39% کا اور اسے بھی پی رہتے کر دیکھا جائے تو لاسٹ پانس جنو کا جو دیٹا اگر دیکھا جائے تو اس میں ساڑھے اکیس پرتی سات کا ملٹی بگر ریٹن کمپنی پی آؤٹ کر رہی ہے تو کمپنی کا جو دیٹا ہے وہ کافی زیادہ پوزیٹیو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور کمپنی جو ریٹن ہے وہ کافی زیادہ ملٹی بگر پی آؤٹ کرنے والی ہے کیونکہ دوستو اگر لاسٹ اگر 6 مہینے کی اگر بات کی جائے تو اسٹارٹنگ جو پریس یہاں پر رہنے والی ہے سات روپے پندرہ پیسے سوری دس پیسے دس پیسے یہاں پر پریس سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے تو سترہ روپے تک آج جو مارکیٹ میں جو تیزی ہے وہ پاؤنچ سکی ہے وہ ریٹن جو ہے وہ ملٹی بگر پی آؤٹ ہو سکی ہے ابھی کی ٹائم جتنا خوش سے دوستو ابھی کی ٹائم لونگ ٹرم کے لئے اگر ہولڈ کرتے ہیں یا سوٹ ٹرم کے لئے دونوں ٹرمز میں دوستو پروفیٹ بنیگا سوٹ ٹرم کی اگر بات کرنا چاہوں تو سوٹ ٹرم میں جو ٹارگیٹ ہے دوستو وہ کافی زیادہ ملٹی بگر جا سکتا ہے جو تیس روپے تک کو یہاں پر ہٹ کر سکتا ہے لونگ ٹرم کے لئے سوٹ ٹرمی جو ہے آنے والی چھ سے آٹھ مینی کے اندر دوستو تیس روپے پلس کو کر جائے گا لونگ ٹرم کی اگر بات کرنا چاہوں تو لونگ ٹرم کا جو ٹارگیٹ ہے وہ دوستو پچاس روپے پلس کو آنے والے ڈیڈ سے دو سال کے اندر کر جائے گا تو ابھی کی ٹائم کمپنی کا جو فنڈامنٹل ہے وہ پوجیٹیو دیکھنے کو مل رہا ہے کمپنی دیکھا جائے تو کرجمکت دیکھنے کو مل رہی ہے اور لاسٹ ریزلٹ میں کمپنی نے ڈیوڈینٹ پی آؤٹ کیا ہے تو ڈیٹا دیکھا جائے تو پکس میں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ بھی جو ہے ڈیٹا نیگٹیو پکس میں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا ہے تو ابھی کی ٹائم جتنا ہو سکتے دوستو بائی کر لینا گولڈن افورچنٹی ابھی کی ٹائم دیکھنے کو مل رہی ہے بعد میں موقع ملنے والا ہے نہیں ہی بعد میں پستانی کی کوئی گلتی کرنی نہیں ہے کیونکہ دوستو آج مارکیٹ دیکھا جائے تو بھارتی بازارو پر بھی آج گراؤٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نیجر آئی تو اس وجہ سے بھی کچھ لاشٹ این کلوزن کے وقت گراؤٹ دیکھنے کو جا سکتی ہے پر ابھی کیا ہم منڈے کو بڑی ریلے دیکھنے کو ملنے والی ہے فیلال چارٹ انلیسز کی اور لے کر چلو اس سے پہلے بتا دو چینل پر رہنے ہو تو دوستو چینل سبسکرائب کر لینا اب دوستو فیلال اگر کمپنی میں چارٹ کا سنکھیت اگر دیکھا جائے تو وہ کافی پوزیٹیو رہنے والا پر آئین کلوزن کے وقت جو گراؤٹ یہاں پہ بڑی ہے تو اسی کا سلطہ جو ہے سیلنگ اوڈر بڑی ہے تو اسی کا سلطہ گراؤٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے پر ابھی کی ٹائم دوستو کمپنی کا جو رو سی اور رو ای کی اگر بات کی جائے تو کمپنی کا جو ڈیٹا ہے وہ کافی زیادہ جو ہے پوزیٹیو نکل کر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائے تو لاشٹ ریجلٹ پر کمپنی کا پروفیٹ بھی کافی ایسا ہوا اس کے بعد دیکھا جائے تو کمپنی نے ڈیوڈین پی آؤٹ کیا اور ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملا گی کمپنی ٹوٹل کرزمک ہو گئی اور اس کے بعد دیکھنے کو ملا گی لگاتار سیلنگ اوڈر بھی آج دیکھنے کو ملے تو دوستو سیلنگ کر کے آپ لوگ کو جو گلتی کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں دوستو وہ کر رہے ہیں اوپریٹرز کا جو گیم ہے وہ بیگ ٹائم کمپنی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بمپ اور ڈمپ کا جو کھیل ہے وہ بیگ ٹائم کافی زیادہ دیکھنے کو میزر آ رہے ہیں تو اس سی سے آپ لوگ کو بسنی کیا ہو سکتا ہے نہ کہ انٹر ہونے کی تو میں فلال رقمن نہ کروں گا کہ فلال آپ بائی کر کے ہولڈ رہ کے دونوں ٹرمز کے اندر فلال دوستو آپ کے نظرے میں اس سیر کی اور کوئی بیسک جانکاری ہو تو کمنٹ سیکسن میں ضرور سے بتا دینا امید کرتا ہوں جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آئید ویڈے کو لائک کر دینا دوستو جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سے سسکرائب کر دینا اور جانکاری کو جدہ سیدہ سیر